ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ mechanical سمجھانا کہ آخر مجھے ریزن کیا ہے ٹھیک ہے مجھے مسئلہ کیا مجھے ایشو کیا یعنی اس کو سمپلیس اور آسان الفاظ میں ہم لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی آگے ہے انڈرسٹینڈ نہیں ہے پروپلم سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا آگے ہم نے اسے سمجھ آتا ہے ڈیفائنی کے اندر ہم لوگ اسے سمجھ نہیں رہی ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آخر لیٹرس پوکر اگزیم پل پیڑ درد ہے پیڑ درد سے ریزن کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ریزن معckoوں ریزن جاننا چاہتے ہیں لیٹرس پوکر بچے کے پیٹ میں بچہ اس کا پیڑ درد کیا رہا ہے تو انڈڈسٹینڈ�ases جو پروپلم میں نے وہ کیا ہے اس کا پیڑ درد ہے اور انڈرسٹینڈگ تا پروپلم کے اندر کیا ہے کہ یہ جو پیڑ درد ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے آپ لوگ problem understanding میں تھوڑا سا relation contact رکھیں تاکہ ہمیں پتا ہو It is important to understand the problem before jumping into the solution of our problem سب سے پہلے ہمیں problem کا پتا ہوگا اچھا یہ problem پھر ہم اس problem کو سمجھیں گے کیا کہ یہ problem ہے کیوں کس کی وجہ سے کیا ریزن ہے کیا causes ہے ٹھیک ہے اور آگے یہ چیز کی چیزوں کو effect کرے گی تو وہ کہتا ہے It is important to understand the problem before jumping into the solution solution find کرنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے اس کو پوچھنا سمجھ لیتے ہیں For example a riddle or a puzzle can be solved only after clear understanding ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ پاہ کوئی puzzle آیا یا اس طرح کے جو different tasks آپ لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ صرف اسی کا جی solve ہو سکتے ہیں جب ہمیں full اس کا idea ہوگی کیسے کرنا ہے A clear understanding of our problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources لیکھتا ہے A clear understanding of our problem اب جو بند ہے ایکسپرٹ کمپیوٹر میں جس کا بہت زیادہ experience ہے تو وہ تو فوراں سے پہلے اس ریزب یعنی وجہات اس سے پتہ لگ جائے گا کہ اچھا جی یہ ہے کیوں نہیں کام کر رہا جس طرح جس طرح لیٹر سپوکر میں ایکزامپل دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ میرا ہے جو ہے یہ وای فائی ہے ٹھیک ہے اب وای فائی کو میں اون کرتا ہوں ٹھیک ہے میرے گھر میں لگاوا ہے انٹرنپ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ کنیکٹ کرے جا رہا ہے لیکن یہ کنیکٹ ہو گ رہا نہیں لیکن یہ دیکھیں یہ اپی سے آبا کٹ کر کہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کنیکٹڈ ہو رہا ہے لیکن یہ لکھا رہا ہے сказать چاہ��요 اس نیٹورک لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ سیم سیم لیپ ڈاپ سیم نیٹورک یعنی کوئی انٹرنیٹ میں چین نہیں کیا سیم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں کنیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں پر انڈسٹینڈنگ تک پرابلم ہوتی ہے اس کے اندرہ ہم لوگوں نے ہنٹر پرسنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ ریزن کیا ہے اس کا ایشو کیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ایکسپرٹ بند ہے اسے تو پتہ لگ دیا گا اچھا یہ دیکھیں ہم یہ دیکھیں کنیکٹ ہو گیا نا پہلے ہی لکھایا تھا انیبل ٹو کنیکٹ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس طرح جو ہے ایشوز آتے رہتے ہیں تو اس کو ہم لوگوں کو فریس کرنا چاہیے یا اس کو جو ہے سالف کرنا چاہیے تو ہم اپنے زیادہ ٹاپک کی طرح آجات ہیں وہ کہہ رہا تھا اکلیئر انڈسٹینڈی کا پروگرم میکٹ ایزیر ٹو سالو انڈ ہیلپس ٹو سالو اور جو ہمارے پر ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے لیسٹ سان لیٹ اس پہ یہ ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے اس کا یہ یہ اس کے نیچے لائن ہے حالانکہ یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ جی اوپر چلا جاتا اور لائن پوری نیچے آجاتی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ جو جو ایکسپرٹ بند ہے اسے پتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو آلائن کرنا ہے ٹھیک اب یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ ڈیٹ آو بارت یہ وان سے لے کیسے سکس اکی میں نے لکھی ہے یا اس طرح اسی طرح ہم مانت ہم آئے پاس صرف تھوڑے لکھے ہوئے اور یہ بھی تھوڑے لکھے تو یہاں پر جو ہم آئے پاس یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بھی تر پیسٹی آف ٹائم ہمیں پتا لگتا ہے کہ کس طرح ہم نے اس کو سالف کرنی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کس طرح اس کو حل کرنی ہے لکھتا جیے کلیر انڈرسٹینڈنگ آف پرابلم میک ایسیر ٹھیک ہو گیا انڈرسٹینڈنگ آف پرابلم یوزیلی انکلیوڈ ایڈنٹیفکیشن آف دا فائیو ڈیوز اور پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ فائیو ڈیوز کا پروسسس تو فگر آؤٹ ڈیس فائیو ڈیوز فرما پرابلم سٹیٹمنٹ اب وہ کہتا ہے جی وٹ سب سے پہلے ہم لوگ کوئی بھی پرابلم کریں گے تو ہم کہیں گے آخر وجہ کیا اور ہو کس کی وجہ سے کب ہوئی کہاں ہوئی اور اس کی کیوں ہوئی ٹھیک ہے تو فائیو ڈیوز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے کیوں ہوئی کس کی وجہ سے ہوئی کیا ریزن ہے کیا وجوہات ہے یہ فائیو ڈیوز میں آتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے لگ جائے ایک دفعہ کہ کسی بھی ریزن کسی پرابلم کسی بھی ایشیو میں کیوں ہے کس کی وجہ سے ہے کہاں سے ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو اسی لی کیا کر سکتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی وٹ کیا کہتا ہے لسٹ آف سٹوڈنٹ سے اچھے یہاں پہ وہ کہتا ہے وہ ہی کن اینلائز اس پرابلم با ایڈنٹیفائنگ فائیو ڈیوز ان دا پرابلم سٹیٹمنٹ آئیز کیون گلو لیسٹ آف سٹوڈنٹ سٹیم سٹارٹنگ وی لیٹر اے اب ہمارے پاس جو ہے ایک ٹاسک کہہ لیں کہ جو ہے ہمیں دیا گیا کہ پورا سکول کے اندر یا ہماری کلاس کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے آپ نے وہ بتانے ہو اچھا کس کس کے بتانے آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس کے بتانے ٹیچرز کے بتانے ہیں ایڈنیسٹریشن کے بتانے ہیں سٹاف کے بتانے ہیں پرنسپلز کے بتانے ہیں یا کمیٹی کے بتانے ہیں یا پھر شیئرمن کے بارے میں بتانے ہیں آگے وائر ٹو پرپیئر ڈا ڈریکٹری آف دا سٹوڈنٹ آخر ہم لوگ یہ کیوں ایسے سٹوڈنٹس کا نام کولیکٹ کر رہے ہیں جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے اور وین کب تک ہم لوگوں نے کام کرنا ہے ویدی ناوی کیعنی ایک ہفتے کے اندر ہم لوگ انہیں سارے سٹوڈنٹ جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے وہ کرای کون کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیوں کہ ہم ایسے سٹوڈنٹ کا rap کرنا چاہتے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں ہے ٹھیک ہے آگے اور وہیر کہاں سے کرنا ہے آپ نے اسکول سے کرنا ہے اپنی تو اسٹریٹ سے کرنا ہے اپنے مولاے سے کرنا ہے لہور سے کرنا ہے یا اپنے کسن کے ملک کنی اور فیمل کے کنی تو یہ پاس جو ہیں یہ کیس نے آجاتا ہے انڈرسٹینڈی دا پرو بلن کے اندر تھکے تو یہ تھا ہمارا پرو بلم سالونگ کا جو ہے یونٹ نمبر ون میں بات کریں پرو بلم سالونگ اور اس میں ہم لوگ پرو بلن سالونگ سٹیپس کی بات کر رہے تو اس کے اندر آپ لوگ کے پاس یہ جو ہے نا یہ دوسرا ایکچولی پوائنٹ تھا تو یہ ہمارے پاس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈیفائنگ اور انڈرسٹینڈی دا پروبلم کے اندر جا وہ سمجھ آ چکی ہوگی ٹھیک ہے اگر میں آپ لوگوں کو اپنا جو ہے پروجیکٹ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یعنی جو ہم پروجیکٹ کے پر کام کرتے ہیں تو اس کے پر یعنی کس طرح کی جو ہے یہ پلاس سکچڑ ہے جس میں ہم ڈائیگرام کا ذکر کہا رہے تھے تو وہ میں ذرا آپ لوگوں کو ڈائیگرام کے پر دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ایک چلی جو ہے وہ یعنی کیوں ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے اور ہم یعنی ڈائیگرام یہ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک چلی اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک چلی ملٹیپل ٹیپس جہاں وہ اپن ہے جس کے جیسے اس کو اتنا ٹائم لگا اچھا تو یہ دیکھیں ڈیزائن ڈاکو میں ڈیزائن کیا ہوتا ہے کسی بھی گھر کا یہ کسی بھی چیز کا ہم ڈیزائن بناتے ہیں اگر میں نے گھر بنانا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا کیا بنائیں گے ڈیزائن تو ڈیزائن میں ہم دیکھتے ہیں کیا گھر بنے گا کیسے کیوں کو اسی جگہ پہ کیا کیا چیز بنانی ہے کتنی ہائٹ ہونی چاہیے کون سا کلر ہونی چاہیے کون سے ہم لوگوں نے وال جو سیلنگ اسمال کرنی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ڈیزائن میں ہم نے کیا بنانا ہوتا ہے انٹرڈکشن اور ڈیزائن ڈی آر ڈیگرام یعنی یہ بھی ایک طرح کی ڈیگرام ہے سیکویس ڈیگرام یہ بھی ڈیگرام ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈیگرام یہ بھی ڈیگرام یعنی میں ڈیگرام سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو مہر پر ڈیگرام ہیں وہ کتنی ڈیگرام کیلاز ڈیگرام اس کے ڈیٹر بیس ڈیزائن انٹر فیس ڈیزائن تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا میں پاس ایٹ کیسی میں سے فائیو ٹو سیس جو ہے وہ ڈیگرام سے ڈیگرام سے ریلیٹڈ تھے اس لئے ڈیگرام جو ہے وہ کسی پروجیکٹ کے سٹارٹ میں ہم لوگ بناتے ہیں اس لئے آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ جو ہے میں پاس جو آپ میں پاس ڈیزائن ہے یا جو ایمیجز ہیں وہ کیوں اپورٹن ہے آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ لوگ سے نیکس لیکچر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ